پریز ڈاللڈ جائے مسیدی ہر شاہ مسیدی تو دوستو دنیا میں رہتے ہوئے کچھ رستے سیدھے ہیں اور کچھ رستے الٹے ہیں سیدھے رستوں سے مراد وہ ہے جو خدا کے ساتھ مل کے بنتے ہیں اور چلتے ہیں وہ رستے سیدھے ہیں اور اوٹے رستے وہ ہیں جو دنیا کی جو پگڑے ہوئے لوگوں کے ساتھ مل کے اس رستے پر نکل جاتے ہیں اور جو شتان کے بنائے ہوئے جال بچھائے ہوئے ٹریک جن میں فس کے وہ رستے میں آپ ہو جاتے ہیں جیسے دیکھیں یہ تو اس رستے میں میں چل رہا ہوں یہ رستہ بھی کل سیدھا جا رہا ہے اور کچھ رستے ٹیڑے میڑے ہیں جیسے یہ دیکھیں اندر پھار ہیں کچھ اونچا ہے کچھ نیچا ہے اور اس میں جا کے وہ رستے جو ان سے ہیں وہ کچھ ٹیڑا لگتا ہے ٹھوکر لگتی ہے گر بھی جاتے ہیں اور جو یہ سیدھا رستہ ہے جس پہ یہ دیکھیں ٹریک میں میں چل رہا ہوں یہ بالکل سیدھا ہے اور جو سیدھے رستے پہ چلتا ہے اس کو پروان ہی ہوتی چاہے میں اوپر بھی دیکھ رہا ہوں اور وہ سیدھے ٹریک میں چل رہے ہیں اور جو یہ الٹے پھلٹے ٹریک اس طرف میں آپ کو دکھائیں کہ اونچے بھی ہیں نیچے بھی ہیں کہیں سٹون ہے کہیں کچھ ہے وہ الٹے پھلٹے رستے ہیں اور الٹے پھلٹے رستوں میں جو چلتا ہے وہ گرتا ہے تھوکر کے باعث بنتا ہے ایون کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ جیسے الٹے رستے میں چلتے ہوئے آپ گرتے ہیں تھوکر لگتی ہے سر لگتا ہے تو سر تو آدمی کا بہت نازوک ہوتا ہے سر اگر ہارڈی لگتا ہے تو دیتھ بھی ہو سکتی ہے تو یہ الٹے پھلٹے رستے جو شیطان کے ہیں اسی طرح ہی ہیں کہ وہ شیطان جو چاہتا ہے آپ کی بربادی تھوڑی سی خوشحالی دکھاتا ہے چمک دکھاتا ہے پھر آپ کی وہ بربادی چاہتا ہے کیونکہ برباد کر کے کیونکہ وہ تو برباد آلریڈی ہے اور وہ چاہتا ہے اپنی ٹیم کو بڑھانا اور وہ بہنسوں کو برباد کر کے ہلاکت میں لاکے تو جو ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ اسی کے ساتھ ہوں تو دوستو آپ اپنا رستہ چیوز کریں سیدھا جس میں ٹھوکڑے نہ ہوں تو سیدھا رستہ وہ ہے کیونکہ دیکھیں جب سے دنیا بنی خدا نے آدم کو بنایا آدم کو بنانے کے بعد دیکھیں آدم نے ہوا کے پینے پہ وہ پھل کھایا غنہ کیا غنہ کر کے دیکھیں دوستو اس سے یہ غنہ کی لڑی چلتی چلتی اب اس آن دا ٹائم میں سٹینڈنگ ہے تو دوستو آپ وہ غنہ کے رستے سے نکلنا چاہتے ہیں اس غنہ کو پھینکنا چاہتے ہیں وہ اتارنے والا پھینکنے والا غنہ صرف مسیح ہے جیزس ہے کیونکہ جیزس کے بغیر کوئی بھی نہیں کر سکتا جیزس باپ ہے جیزس کے جو باپ ہمارا باپ اور جیزس سن ہے باپ اور بیٹے کے بغیر کوئی بھی گناہ معاف نہیں کر سکتا اور آپ جیزس کو قبول کریں گے باپ کو قبول کریں گے یا بیٹے کو یا باپ کو تو آپ دوستو زندگی کا تاج پائیں گے اگر آپ وفاداری امانداری سے چلیں گے تو دوستو آپ یہ الٹے پھلٹے رستے جو شیطان کے ہیں پر جو خدا کا رستہ ہے جیزس کا رستہ ہے وہ سیدھا وہ ٹیڑا کٹھن نہیں ہے تو جو آپ سیدھے رستوں پہ چلیں گے تو آپ امان میں مضبوط ہوں گے جیزس کو قبول کریں گے تو زندگی کا تاج پائیں گے تو دوستو آپ کے لیے چوائس ہے سیدھا رستہ پکڑیں یا الٹا رستہ پکڑیں جو بھی رستہ پکڑیں سوچ سمل کے پکڑیں اور دوستو جن دوستوں نے ابھی تک مسیح کو قبول نہیں کیا ان کے پاس بھی ٹائم ہے جو مسیح کو قبول کرے گا وہ دوستو زندگی کا تاج پائے گا اور جو مسیح کو قبول نہیں کرے گا وہ دوستو وہ اپنے لیے بربادی خریدتا ہے وہ دوستو اپنے لیے اچھی چیز خریدیں اچھی چیز پائیں سیدھا رستہ الٹے رستے پہ نہ چلیں تو پریزہ لارڈ جاہ مسیدی